موسیقی موسیقی بفت عطل نگی موسیقی کسی sophisticated الدرج ان کے اندر پلیٹ لیٹس بڑھانے کے لیے بہت زبردست ملکی ویٹامن ہے اور دوسرے نمبر کے افر اس کے ڈائیبٹیک پیشنی پلیٹ لیٹس سے کیا امراض ہے؟ پلیٹ لیٹس آپ کے جو بلیٹ سیلز ہوتے ہیں جو خون کے ضررات ہیں ان کو کہتے ہیں پلیٹ لیٹس جو کہ ہمارا امیون سسٹم بھی سٹون کرتے ہیں تو ان کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالی نے اس کے اندر ایک ویٹامن رکھا ہے جو بہت زیادہ فائدہ ماند ہے اور خصوصاً ڈینگی کے لیے اس کے علاوہ لیورس رائسیس کے لیے بہت زخم لوگوں کے جلدی بھرتے نہیں ہیں اس کے لیے بہت زبردست ہے خاص طور پر جو پیشنٹ جن کو ڈائیبولک پیشنٹ شگر کے پیشنٹ ہیں اس کے لیے یہ بہت زبردست ہے یہ لب لبے کو مجبور کرتا ہے انسولین بنانے کے لیے تو اس کا جو طریقہ استعمال ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کا پتہ لیں روزانہ اگر آپ ڈیلی محنت نہیں کر سکتے تو اس کے چند پتے لے کہ اس کو گرائنڈ کر لیں جیسے خودینے کی چٹنی بناتی ہیں اس طرح پانی ڈال کے آپ اس کے چٹنی بنا کے فریج میں رکھیں روزانہ ایک ٹیبل سپون ایک کپ گرم پانی کے اندر اس کو مکس کر کے صبح نے ہارمو لیں اور انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو شگر دیکھیں گے کہ جن لوگوں کی شگر نیچے نہیں آتی اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی تقریباً تقریباً جو شگر ہے نا اگر آپ ہی 300 ڈرس میں جا رہی ہے تو وہ آپ کی 150 سے اندر آجائے گی فاسٹنگ کے اندر انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہے اور ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کو شگر ہو یا آپ کو کوئی بیماری ہو تو آپ تم بھی اس کا استعمال کریں ایسی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بیمار ہوں گے تو تم بھی اگر ایک عام صحیح مند بندہ بھی اس کو استعمال کرتا رہے تو یہ بہت زبردہ درستہ ڈیٹوکسینیشن کرتا ہے ہمارے جسم سے جو خندے مادی ہیں ان کو صاف کرتا ہے اور کونسٹی فیشن کبز کے مریض میدے کے مریض اس کو استعمال کریں اور بہت ساری بیماریوں سے محکوز رہتا ہے کونسٹی فیشن کبز کے مریض پنتوں کو اور پھل کو اس کے استعمال کریں اور جو بچے ہوتے ہیں خاصوصا ہمارے گھروں کے اندر کہ جو ماں باب کہتے ہیں پھوک نہیں لگتی یا کھانے کے بعد ان کو پیٹ میں درد ہوتا ہے تو اس کے جو بیج ہیں اگر وہ ایک ٹیپلٹ کی صورت میں ایک بیج ان کو بچوں کو دیں کھانے کے بعد تو پیٹ کے کیڑے بھی مر جاتے ہیں اور بچوں کے جو میتے کے امراض ہیں وہ ختم ہوتے ہیں تو یہ اس کا کوئی سائیڈ پیکٹ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے آپ اس کو ایزا فروٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے پتوں کو ایزا میڈیسن یوز کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بندہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ اس کو گرینڈر ویرے بن نہیں ہے یا وہ چھٹنی نہیں بنا سکتا تو اس کے پتوں کی گرین ٹی یعنی کعوہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر کسی بندے کے پاس فریج نہیں ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں اس کے پاس فریج نہیں ہے تو وہ اس کے پتوں کو فش کر کے رکھ لیں اس کا جو پاورڈر ہوگا تقریباً ہاف دی سپون پاورڈر وہ آپ گرم پانی میں ڈال کے اس کی ٹی چائے استعمال کریں پیشنٹ جو بلیڈ پیشنٹ جن کا کنٹرول نہیں ہوتا کلسٹرول ہیں دل کی شریعانیں سخت ہو گئے ہیں اگر وہ اس کی ایک کچھے پپیتے کی ایک پھاڑی لے لیں یا پھاک جس کو ہم کہتے ہیں وہ تقریباً تین سے چار انچ کا ایک ٹکڑا صاف کر کے چھیل کے اس کو ایک گلاس پانی میں اگر بوائل کر کے وہ پیئے دوزانہ صبح کے ٹائم ناشتے میں تو ایک ہفتے کے اندر اندر بلیڈ پیشنٹ نارمل ہو جائے گا ہارٹ بیٹ جو بہت زیادہ تیز ہوتی ہے کپراہٹ خصوصاً یہ جو موسم ہے برسات کا اس موسم کے اندر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اکسیجن لیول جو ہوتا ہے فضاء کے اندر کیونکہ نمی زیادہ ہوتی ہے تو بند گھر جن کے ہوتے ہیں جہاں بے کھڑکیاں دروازے کام ہیں تو وہ لوگ اگر اس کو دودھ میں مکس کر کے استعمال کریں گے تو وہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا باقی انشاءاللہ دودھ میں اس کو کیسے دودھ میں بوائل کر کے جیسے میں نے بتایا تین چار انش کا ٹکڑا ایک گلاس دودھ میں بوائل کر کے پیئیں تو بہت فائدہ ہوگا باقی یہ جتنے ٹپس بتائیں اگر یوز کریں گے تو انشاءاللہ بہت شکریہ صاحب حکیم ارسلام صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں بہت زبردست کسنگ کی چیزیں بتائی ہیں اور یہ ہمارے اور یہ دقریباً چیزیں میں بتاؤں گا بات کہ چودہ انگرستہ پانے میں نہیں ہے تو لوگ چندیاں لگاتے ہیں اور یہ دوسرے جو فضول خرچی ہوتی ہے تو پاکستان کو اس ٹائم گرینری ہی ضرورت ہے اگر آپ کے علاقے میں کوئی اچھی نرسری ہے ہم ادھر ابھی جلو پارک کے پاس ہیں تو اگر آپ کے علاقے میں کہیں بھی کوئی نرسری ہے تو آپ کوشش کریں کہ کم بجٹ کے اندر چلیں کچھ نہیں کر سکتے تو ایک پودہ تو ضرور لگائیں تاکہ ہمارے ملک کے اندر کہ جو انوائنمنٹ خراب ہو رہا ہے فضا محور تو اکسیجن کے لیے بہت زبردست ہے آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بہت ضرور لگائیں بہت شکریہ صاحب